بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ناظرین آپ لوگ اللہ پاک آپ لوگ کو تندرسی سے تتا فرمائے اچھا جی آج ہم بات کریں گے طبعی اور غیر طبعی مزاج طبعی مزاج کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں غیر طبعی مزاج جب ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے سب سے پہلے دیکھیں جی مزاج جو ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں چار ارکان اور چار اخلاعات کی ضرورت ہوتی ہے ارکان کیا ہیں جی ہوا ہے پانی ہے آگ ہے اور مٹی ہے اور اس سے پھر آگ گرمی پیدا کرواتی ہے مٹی جو ہے وہ سردی پیدا کرواتی ہے اور ہوا جو ہے وہ خشکی پیدا کرواتی ہے اور اس طرح سے پانی جو ہے وہ طبعات یا تری پیدا کرواتا ہے اور جو اخلاعات کا نظریہ ہے اس میں خون کے اندر اخلاعات اگر بیلنس ہوں یعنی آپ کا جو بلڈ ہے اس کے اندر بلگم صدا سفرا اور ریا کی جو مقدار ہے وہ اگر براپر ہو یا نیئر ٹو اکول یعنی براپر کے قریب ہو تو آپ حالتے سیت میں رہتے ہیں اگر اس خون کے اندر کسی ایک خلت کا اضافہ ہو جائے جس طرح سے اگر خلتے سفرا بڑھ جائے تو خون میں گرمی بڑھ جائے گی ییلو بائل بڑھ جائے گا بیلی روبن آپ کا زیادہ ہوگا پس زیادہ ہوگی گرمی کا احساس زیادہ ہوگا بلڈ پریشر جو ہے وہ وقتی طور پر بڑھ جائے گا پشاب کم آئے گا جل کر آئے گا اور اس کے علاوہ گرمی کی وجہ سے درد سر کا مسئلہ بھی ہوگا گرمی کی وجہ سے گلے میں کیرہ گرے گا ناک کے ذریعے نہیں آئے گا گلے میں کیرہ گرے گا یہ ساری جو علامات ہیں یہ کیوں ہوئیں کیونکہ خون کے اندر خلتے سفرا جو ہے وہ بڑھ گئی ہے تو خلتے سفرا کو کم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے سفرا گرمی کا نام ہے تو گرمی کو کم کرنے کے لیے ایک تو ہم سرتی جو ہے اس کو بڑھائیں گے اور اگر گرمی کا تلق خشکی سے ہوتا ہے تو پھر سفرا جو ہے وہ خون کے اندر جمع ہوتا ہے اگر گرمی کا تلق تری کے ساتھ ہوتا ہے تو سفرا جو ہے وہ نارمل رہتا ہے اب تب ہی تب ہوگا تب ہی مزاج تب ہوگا جب سفرا کا لیول نارمل ہو یا بالکل معمولی سا بڑھا ہوا ہو اور اس سے کوئی علامت یا مرض آپ کو نہ ہو تو وہ کیا ہے تب ہی مزاج سفراوی ہے اس میں کوئی علامت بھی نہیں ہے کوئی مرض بھی نہیں ہے تو آپ کو سفراوی مزاج کو تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے کچھ لوگوں نے فورس کیا اس چیز کے اوپر کہ سر پلیس مربانی کریں ہمیں گائیڈ کریں کہ اگر ہمارا مزاج بلگمی سفراوی یا صداوی ہے اور ہمیں کوئی بدائرن علامت یا مرض نہیں ہے تو کیا ہمیں جس طرح سے نظریہ مفرد العذاق کے جو عقابرین ہیں وہ کہتے ہیں اور تب یونانی کے جو عقابرین حکما ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا مزاج جو ہے وہ مرد کا مزاج ازلاتی ہوتا ہے تو ہم کیا کریں دیکھئے جب تک آپ کو کوئی علامت نہیں ہے جب تک آپ کو کوئی مرض نہیں ہے اس طرح سے کوئی آپ کو سمٹمز زیر نہیں ہو رہے آپ کا طبعی مزاج ہے آپ کا چاہے وہ سفراوی ہو چاہے وہ بلگمی ہو چاہے وہ صداوی ہو چاہے وہ ریائی یا ازلاتی گودی مزاج ہو آپ کو مزاج کو تبدیل کرنے کی نہ تو کوئی غزا لینی چاہیے اور نہ ہی کوئی دوائی لینی چاہیے دوسرا اگر آپ کا مزاج خدا نخواستہ گہر طبعی ہو گیا ہے گہر طبعی مزاج کی اندر اگر ہم کسی بھی ایک چیز کی بات کریں جیسے بلگم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کے خون میں بلگم کی اگر زیادتی ہو گئی ہے اور اس سے آپ کو کچھ امراض جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں جیسے بی پی لو ہو رہے ہیں بی پی لو کی ویسے گرمی بھی ایک وجہ ہوتی ہے لیکن یہاں پہ چلیں ایک اگزمپل لے لیتا ہے بی پی لو ہو گیا ہے جیسے آپ بہت زیادہ موٹے ہو رہے ہیں دن با دن اور آپ کا وزن بڑھ رہا ہے یا پھر خدا نہ خاصتہ طریقہ جو تعلق ہے بلگم کا جو تعلق ہے وہ سردی کے ساتھ ہو گیا ہے تو اس سے آپ کو لوس موشن ڈائریا حائزہ یا پھر کوئی بھی ایسا مرض جو ہے یا علامت جو ہے وہ لاکھ ہوئی ہے تو پھر آپ کو اپنا مزاج جو ہے اس کو نارمل کرنا ہے چینج نہیں کرنا یہاں پہ بڑی ضروری چیز میں بتا رہا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے مزاج کو نارمل کرنا ہے چینج نہیں کرنا چینج کریں گے تو آپ اگلے مزاج کی علامات یا امراض میں چلے جائیں گے آپ کو صرف کیا کرنا ہے اس کو نارمل کرنا ہے یعنی اگر گرمی زیادہ تھی تو آپ نے چند دن تھنڈی اور تار چیزیں لیں جس سے گرمی نارمل ہوگی اب کیا ہے آپ صحت مند ہو گئے اب آپ کو دوائیاں چھوڑ دینی ہے آپ کو پریس چھوڑ دینا ہے آپ کو بیلنس ڈائٹ لینی ہے آپ کو غزہ کا ایک سکیجول یا شیڈول بنانا ہے کہ جی آپ فلان دن انڈا کھائیں گے فلان دن آپ پھرنی یا کسٹڈ کھائیں گے فلان دن آپ فلان چیز کھائیں گے تو اس کے لئے آپ کو ایک سکیجول یہ شیڈول بنانا ہے میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ امراض کے اندر جب جاتے ہیں تو پھر ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا تیسرے کے بعد چوتھا اور اس طرح سے وہ یا ڈاکٹر بدلتے رہتے ہیں یا حکیم بدلتے رہتے ہیں یا دعائیاں بدلتے رہتے ہیں اور ساتھ میں اخراکیں بھی بدلتے رہتے ہیں دیکھئے میرے بھائیو تو سید اللہ پاک نے ہی دینی ہے لیکن عقل تو اللہ نے ہمیں دی ہے نا ہمیں سوچنا تو ہے نا کہ اگر ہم کو چند دن پشاپ زیادہ آیا سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا خدا کا سا شوگر ہے شوگر کو کنٹرول کرنا ہے پشاپ ٹھیک ہو جائے گا اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ آپ کے جو گھرتے ہیں وہ ٹھنڈے ہو گئے ہیں جس کی ویسے پشاپ زیادہ آ رہا ہے تو پھر کیا کریں گے پھر آپ دارچینی لاؤں کا کہوہ پییں گے وہ بھی چند دن جب پشاپ نارمل ہوگا تو اس کو چھوڑ دیں گے یہ نہیں ہے کہ حسابی مزاج والا اضلاتی میں چلا جائے گا اضلاتی والا گھتی میں چلا جائے گا بھائیو یہ بڑی گیم ہے اس پہ بہت زیادہ مسائل ہو جائیں گے آپ اپنے مزاج ہی بدلتے رہیں گے کبھی آپ کو گھرمی ہوگی کبھی سردی ہوگی کبھی تری ہوگی کبھی گشکی ہوگی یہ کوئی علاج نہیں ہے علاج کریں علاج اور جب آپ کو آپ کے علامات ٹھیک ہو جائیں آپ کے مراز ٹھیک ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے پھر تمام تر پرہیز اور تمام تر عدویات کو آپ نے چھوڑنا ہے اور یہ لیمٹ آپ کو اندازہ ہونی چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو جو مرض تھا جیسے ابھی گرمی کی شدت ہے بہت زیادہ شدید گرمی ہے تو اگر کسی بندے کی دل کی دھڑکنیں بڑھ رہی ہیں تو علاج کیا ہے گرمی خوشکی کے وجہ سے دل کی دھڑکنیں بڑھی ہیں علاج کیا ہونا چاہیے سردی تری یا پھر خوشک چیزیں لینی ہیں یا پھر گرم تر چیزیں لینی ہیں مطلب سند وہ سنا مکی اور وہ ساری ملیین پانچ لینے ہیں بھائیوں ملیین پانچ یہاں پہ استعمال نہیں ہوگا دل کی دھڑکنیں بڑھی ہیں چوتھے نمبر میں بڑھی ہیں تو علاج کیا ہے پانچ نمبر ہے نہیں گرم خوشک کا علاج کیا کریں گے گرم تر کریں گے نہیں گرم تر علاج میرے بھائی نہیں ہوگا کیونکہ علاج صرف ہے ہی اخلاعات کا بیلنس علاج صرف اور صرف آپ کے خون کے اندر پائے جانے والی اخلاعات جو ہیں ان کو بیلنس کر دہنے کا نام علاج ہے کسی ایک چیز کو بڑھانے کا علاج نہیں ہے تو اس چیز کو ذرا نوٹ کیجئے گا اور اگر آپ کو کوئی بھی اس طرح سے کوئی پچیتا سوال سمجھ نہیں آرہا آپ بھی مجھے واتس ایپ کر سکتے ہیں آپ مجھے فون کال کر سکتے ہیں آپ ویڈیو کو پر کمنٹ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کا یہ بھائی اس خدمت کو جاری رکھے گا اور آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دے گا اچھا کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کی مجھے سمجھ نہیں آتی تو میرے بھائیوں میری بہنوں جو سوال کرنا ہے اس کی تھوڑی چٹیل بھی دیا کریں تو انشاءاللہ آپ کو جواب ملے گا فی مان اللہ اللہ حافظ اسلام علیکم